بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فداوسن عسمی مسائل شوٹ کلپ کا فارٹ نمبر پینتالیس لے کر میں آپ ازاد کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں آپ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان مکمل غسل کر لے یعنی مکمل طریقے سے اس نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کوئی شروع کرتے ہیں جب کوئی انسان مکمل غسل کر لے اور مکمل غسل کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو چونکہ غسل کے جو فرائز ہیں اس کو اگر وہ ادا کر کے غسل کو کر لیتا ہے اور پورے جسم پر وہ پانی بہا لیتا ہے تو غسل کے جو آعظہ ہیں غسل کے اندر جن جن پارٹس کو جن جن آعظہ کو دھویا جاتا ہے وہ تمام پارٹس ٹو کے آٹومیٹکے اس کے اندر دھل جاتے ہیں تو اس سے انسان کا غسل بھی ہو جاتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر انسان وہاں پر نیت بھی کر لے غسل کی تو اس کو غسل کا ثواب بھی مل جائے گا اور اگر نیت نہ کریں تو غسل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اس غسل سے وہ قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اس کو غسل کرنے کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر لوگ خاص طور سے کم پڑھ لے کے لوگ اس چیز کے اندر غلط فہمی ممتلا ہے اور وہ غسل کر کے آتے ہیں اس کے بعد پھر جب آگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے حالانکہ فوراں جانا ہوتا ہے اگر خاص طور سے یہ اکثر جمعہ کے دن یہ موقع پیش آتا ہے انسان غسل کر کے آیا اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے پہلے وہ الگ سے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے اور وضو کر کے اس کے بعد جاتے ہیں وضو کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس بات کو بالکل سمجھ لیں مکمل طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ غسل کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو اگر غسل کا ثواب چاہیے تو غسل کرتے وقت ہی آپ اس کی نیت کر لیں تو آپ کو غسل کا ثواب بھی مل جائے گا اور غسل سے جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ زیادہ کا یہ ڈاؤٹس کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے بزارشی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھیلائیں مارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ